مزد خواتین حضرات اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ازان سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے ازان دینے والے کو گالیاں دیں اور اسے زوردار تھپر رسید کر دیا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ سن کر آپ کے رونگ ٹکھڑے ہو جائیں گے لہٰذا ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا مزد خواتین حضرات پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا افسر رہتا تھا جس کا ایک دن کسی مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی یعنی کہ جو گھر محکمے کی طرف سے اس کو الات ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں پانچ فقت ازان دی جاتی تھی ایک دن وہ افسر سو رہا تھا کہ فجر کی ازان ہونے لگی یعنی اس شخص کے کان میں ازان کی آواز آنے لگی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا اگلی صبح اس نے مسجد میں ازان دینے والے معزن کو اپنے پاس بولایا اور اسے کہا کہ کل صبح کی ازان تم لاؤڈ سپیکرز میں مت دینا کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے اور جب تم صبح ازان دیتے ہو تو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے یعنی کہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے پیارے دوستو افسر کی یہ بات سن کر موزن نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے جسے سن کر انسان کو سکون ملتا ہے اور اگر میں صبح کی ازان لاؤڈ سپیکر میں نہیں دیتا تو جو لوگ بزرگ ہیں جن کی آنکھ نہیں کلتی وہ کیسے اٹھیں گے اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا وہ ایسے لوگ ہیں جو ازان کی آواز سے اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز عطا کرتے ہیں لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھا کریں اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ جلدی اٹھ کر آپ واک پر جا سکتے ہیں ورزش کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جسم توا نہ رہے گا آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی پیارے دوست وہ فیسر مسلمانوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں سن کر ان پر شدید نفرت کا اظہار کرنے لگا وہ اس معزن کی باتیں سن کر کہنے لگا مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں خبردار کل صبح اگر تم نے لاؤڈ سپیکر میں آزان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا